مجھ سے جھاگ چھوٹنے لگا روح تاس کہنے لگا ماں مجھ سے اب چلا نہیں جاتا مئیہ میری آنکھوں سے ادھیرا ہو رہا ہے ماں مجھے بچاؤ بچاؤ لیکن مئیہ کو کیا پتا تھا کہ میرے لالا اس بگیاں میں تڑھ رہا ہے میری بہنوں آج مئیہ مئیہ کہہ کے بیٹا نے اسی بگیاں میں اپنے پرانوں کو گمان کیا لیکن ادھر کپٹی بھی سامت روح کاسی میں پہنچ گئے کاسی میں جا کر کے آواز لگا گئی کاسی کی بہنوں مئیہ کو اکلو تو بیٹا بڑا سندر تھا وہ بگیاں میں پھول توڑنے آیا تھا اسے ناغ نے دس لیا اور وہ مئیہ اپنے لالا کو جا کر کے دیکھے کسی کا بیٹا نہیں گیا تھا کیولوانی تارا کا ہی پتھو گیا تھا سو تارا مئیہ نے سنو کہ میرے بیٹا ناغ نے دس لو سو روئے کے برہمڑی کے پیر پکڑ کے بولی ماں میرا بیٹا پھول توڑنے گیا تھا اسے ناغ نے دس لیا جواب دیا تمہیں گیا کروں بیس بھار سونے میں دے کر کے گھری دیئے ارے تیرے ہی بچے نیرے بہت بچے ہیں وگیا میں بھوڑن بنا سفائی گھر جھاڑو لگا گھر کی ماتا ہو جس ماتا اکلوتا بیٹا دنیا سے چلا جائے تو وہ مئیہ اپنے ہاتھ سے بھوڑن بنا سکتی ہے بھوڑن بناتی جاتی ہے تو آنسو ٹپک جاتے ہیں تو برہمڑی کہتی ہے کہ تُو نے بھوڑن خراب کر دیا دوارہ بھوڑن بنا لیکن آتمہ مئیہ کی پتر کی طرف پڑی ہے کہ میرا بیٹا بھگیا میں کیسا ہوگا بھوڑن بنا کر کے تھاکو جی کا بھوڑ لگا کر کے کہنے لگی ماں اب تو مئیہ آگیا دے دو سپہی چلی جائے لیکن جلدی لوٹ کے آنا سبچاری ننگے پہلی بھاڑ دے داہن کی طرح بھاگتی جا رہی ہے اور بھگیا میں پہنچی تو بھگیا میں کوئی نہیں دکھائی دیا کہ بھل بیٹا کی لاز پڑی تھی ایک دم پاگل سی ہو گئے اور پاگل سی ہو کر کے بیٹا کی لاز پہ موڑ پٹک پٹک کے آج دارہ رونے لگی اور آج ہی ساری بھار کے اپنے بیٹے کو کفل نہ دیا اور کہنے لگی لالا اب تو ایمہ کار